ویلکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوئنٹیگریشن اینڈ ویکٹر ایرر کریکشن موڈلز اس سے پہلے ہم نے وار موڈل پہ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ ویکٹر آٹو ریگریشن موڈلز کیا ہوتے ہیں ریڈیوز فارم وار موڈلز کیا ہوتے ہیں ان کو ہم مینلی فورکاسٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں ریکرسیو وار موڈلز کیا ہیں سٹرکچرل وار موڈلز سٹرکچرل انفرنس اور پالیسی کے لیے یوز ہوتے ہیں بٹ ایشو ایس کہ اگر آپ کے پاس ویریبلز جو ہے وہ نان سٹیشنری ہو جائیں تو جو ہم نے پچھلے والی ایکزیمپلز میں دیکھا کہ جی آپ کے پاس انیمپلائیمنٹ ریٹ انفلیشن ریٹ انٹرسٹ ریٹ تو وہ تو سارے ریچ کی فارم میں تھے تو وہ سٹیشنری ویریبلز تھے تو وار اگر تو سٹیشنری ویریبلز تھے تو ٹھیک ہو گیا اگر وہ ویریبلز نان سٹیشنری ہیں اور نان کو انٹیگریٹڈ ہیں تو ان کا ڈیفرنس لے لیجیے پھر بھی بھی وار موڈلز شاید آپ رن کر سکتے ہیں بٹ اگر ویریبلز نان سٹیشنری ہیں اور ان کے درمیان کوئی لانگ رن ڈائنیمکس اگزیس کرتی ہیں تو ایسے کیس میں اگر آپ ویکٹر آٹو ریگریشن موڈلز رن کر دیں گے تو دوز ویل بی مس لیڈنگ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کونسپٹ آف کوئنٹیگریشن کیا ہے اور اس کے لیے ہم منی پرائیسز اور جی ڈی پی کے ڈیٹا فار آسٹریہ انڈیا پاکستان کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کو کوئنٹیگریشن کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے تو there are three main procedures angel granger the most simple one johanssen کوئنٹیگریشن پروسیجر and ARDL bounce test تو اس ویڈیو میں ہم johanssen کوئنٹیگریشن دیکھیں گے اور johanssen کوئنٹیگریشن پروسیجر دیکھیں گے next ویڈیو میں ہم ARDL bounce test دیکھیں گے اور اس سے اگلے والی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو stata میں یا r میں apply کیسے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں دیکھیں تو مارا کونسپٹ کوئنٹیگریشن کیا ہے تو کوئنٹیگریشن دینیمکس کو study کیوں کرنا ہے test for کوئنٹیگریشن کیا ہے اور war models میں and vector error correction models میں یا vector as per david henry vector equilibrium correction mechanism models میں کیا فرق ہوتا ہے تو ہمارا purpose forecasting بھی ہو سکتا ہے ہمارا purpose structural inference بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے vector auto regression model کی first ویڈیو میں دیکھا تھا تو آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ تین variables ہیں gdp log of m2 consumer price index ویڈیو پاکستان تینوں ویڈیو بلس نانسٹیشنری کیا ان کے درمیان strong correlation exist کرتی ہے تو ہم نے دیکھا تو ان کے درمیان there is very strong correlation between consumer price index and gdp consumer price index and money consumer gdp and money so تینوں ویڈیو بلس نانسٹیشنری but کیا ان کا کہیں linear combination theory ہمیں یہ تو نہیں guide کرتی کہ وہ stationary ہو سکتا ہے تو co integration mainly driven from economic theory but اس economic theory کو ہمیں test کرنا ہوتا ہے تو there are cases جہاں ایک linear combination of i1 series جو ہے وہ i0 ہو تو اگر linear combination of non stationary series is stationary we say they are co integrated integrated but co integrated so تو آپ دیکھیں تو usually economic theory ہمیں guide کرتی ہے جیسے income اور consumption چاہے وہ national level کی ہو شاید individual level پہ بھی وہ کبھی بھی وہ اوپر move تو کرتی ہیں ایسے move کرتی جائیں گے ایسے move کر رہے ہیں تو those will be non stationary over time لیکن یہ نہیں ہوگا تو وہ permanently deviating ہو جائیں تو اگر permanently deviating ہو جائیں یا تھوڑے سے ہستے کے لیے deviating ہو جائیں تو پھر IMF کو گسنا پڑتا ہے تو جب تک جب تک آپ income consumption balance نہیں رکھتے تو basically there will be تو اس کو آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں چل نہیں سکتی commodity market arbitrage ہے تو آپ دیکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے وہ ایک پاکستان کی market میں ہمیشہ بہت زیادہ بناتا رہوں اور انڈیا اور بنگلہ دیش کی market میں لوگ جو ہے وہ بہت کم بناتے رہیں gradually اور within one country gradually ایک time کے بعد جو ہے وہ چیزیں adjust ہونا شروع ہو جائیں گی اور جو ہے وہ آپ long run equilibrium کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے same is the case with purchasing power parity تو ان ساری therese میں ہمیں جو چیز guide کرتی ہے وہ economic therese ہے یہ statistical concept نہیں ہے صرف integration یہ basically based on therese ہے تو آپ دیکھیں تو i1 series بار بار ہو چکی combination i0 ہوگا تو we say they are stationary تو ابھی ہم نے دیکھا mpy all seems non stationary but if their linear combination is stationary we say there is co-integration how do we test it we have johansson co-integration procedure جو کہ ہم جو کہیں جا کے test کریں گے empirically using data تو اگر variables non stationary ہیں تو ایسے case میں war model کو difference لے کے use کرنا جو ہے وہ ایک صحیح idea نہیں ہے کیونکہ ہوگا یہ کہ variables co-integrated ہیں non stationary ہیں and co-integrated ہیں تو کیا ہوگا variables non stationary but co-integrated تو ان کے درمیان جو difference لیں گے آپ تو you will miss the long run dynamics تو co-integration یوں کہہ لیں یہ انجانہ بندن ہے موویز کے song ہے نا کیسا ہے یہ بندن انجانہ تو یہ اس طرح کے بندن ہیں جو رشتوں کے درمیان ہوتے ہیں تو وہ کبھی اوپر نیچے لیکن وہ پرمین olur ہوتی نہیں ہوتے تو ان enci kiis variables are non stationary not co-integrated اگر وہ non stationary ہیں اور co-integrated نہیں ہے تو in that case شاید war in first difference हमیں allowed ہو otherwise war اور vacuum models دونوں میں فرق ہے اس کے درمیان اور اس کے درمیان ایک فرق ہے اس فرق کو آپ سمجھ ہے مانی مارکیٹ ایکولیبریم تو پرائیسز انکم انٹرس ریٹ تو اگر آپ کے پاس جو ہے مانی پرائیسز انکم ان کا لینئر کومبینیشن سٹیشنری ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ وہ تین اور سیریز اپنے طور پر نان سٹیشنری تھی بٹ دے آر کو انٹیگریٹیڈ انٹیگریٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے نان سٹیشنری تو ایسے کیس میں ہمیں ان کو جو ہے وہ کیسے یوز کرنا ہے تو that's what we see here with an example تو اگر منی نیوٹریلیٹی ہائیپاثیسز ہولڈ کرتا ہے تو یہ بیٹا کس کے ایکول ہوگا one کے ایکول کہ جتنی پرائیسز بڑھیں گی منی اسی کو رسپونڈ کر دیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر منی آپ نے انکریز کر دی تو کیا ہوگا یعنی کہ ایکولیبرم لیول سے منی آپ نے انکریز کر دی تو what will happen کہ آپ کا ایکولیبرم لیول یہ تھا آپ نے منی کو اگلے ٹائم پیرر میں انکریز کر دیا تو تین possibilities ہو سکتی ہیں پہلی possibility یہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ منی کو واپس exactly اس جگہ پہ لے آئیں تو ٹھیک ہو جگہ prices وہی پہ رہ جائیں گی دوسری possibility ہے کہ منی increase ہوئی ہے اگر منی price relationship exist کرتا ہے تو یہ one to one تو یہاں پہ prices جو ہے وہ یہاں پہ آ جائیں اور تیسری possibility ہے کہ منی اور prices simultaneously adjust ہو کے یہاں پہ کئی adjustment ہو جائے تو یہ ہم دیکھتے ہیں اگلی slides میں تو پہلا بھلا case ہے کہ اگر ساری کی ساری adjustment کہاں پہ ہو رہی ہے منی میں تو then what will be the case کہ اگلے ٹائم پیرےڈ میں آپ واپس اس جگہ پہ آئیں گے جہاں سے آپ نے جس لیول سے آپ نے increase کی تھی منی دوسرا case کیا ہو سکتا ہے تو ایسے case میں کیا ہے کہ change in mt change in mt کیا ہوتا ہے mt minus mt minus 1 equal to تو ایسے case میں یہ alpha m کو negative ہونا ہے تو آپ کو اگلے ٹائم پیرےڈ میں mt minus 1 کو آپ نے نیچے لانا ہے تو یہ آپ کے پاس alpha m negative ہو جائے گا تو mt is a linear function of deviation from the long run equilibrium دوسرا case کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ mt یہ آپ کے پاس ساری کی ساری adjustment ہو رہی ہے آپ کی prices کو آپ نے واپس لے جائیں یہ دوسرا case ہے اور تیسرا case یہ ہے کہ money اور prices جو ہے وہ adjust کریں اور ایک new level پہ چلی جائیں نہ اس پہ گے نہ آپ واپس اس پہ آئے بلکہ یہاں پہ چلے گئے تو تھوڑی سی prices بڑی ہیں تھوڑا سا money کو آپ نے کم کیا تو آپ واپس جو ہے وہ ان کا ایک جو equilibrium level ہے وہاں پہ آپ واپس آ گئے تو یہاں پہ دیکھئے تو change in mt یہاں کاما میس ہو گیا ہے اس کے درمیان تو change in mt جو ہے وہ کس کے equal ہے mt minus mt minus one یعنی کہ ایک اس time period میں پچھلے time period سے money میں change کتنی آئے گی تو اگر آپ کے پاس mt بڑھ گیا تھا اس سے تو alpha m کیا ہوگا negative ہوگا تو کیا ہوگا کہ اگلے time period میں money کو کم کرنا پڑے گا اور اگر prices زیادہ ہو گئی تھی تو کیا ہوگا یہ negative term ہوگی اور money کو آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا same as the case کہ اگر m بڑھ گیا تھا تو prices کو بڑھنا ہے اور اگر m جو ہے وہ کم تھا تو prices کو کم ہونا ہے تو alpha p جو ہے یہ positive ہوگا اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا expand کریں mt اس کو mt-1 لکھ کے تو mt-1 کو equation کے اس side پہ لے آئیں گے plus یہ ساری equation تو یہ آپ تھوڑی سی اگر calculation کریں تو یہ ایک چیز بنتی ہے اب یہ war نہیں بنا یہ war تو بنا ہے بٹھ یہ war جو ہے یہ basically non-linear constraints کے ساتھ بنا ہے تو اگر آپ war otherwise لگائیں گے تو وہ war misleading ہوگا تو اب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ان کے درمیان ایک long run relationship ہوتا ہے تو اب اس long run relationship کا جو جو چیز ہوتی ہے وہ یہ والی ہے وہ یہ والی ہے کہ جی ان کا linear combination جو ہے وہ stationary ہے تو ایسے case میں آپ change in m کو regress کرتے ہیں اس long run پہ جیسے اگر پچھلے والی میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ change in یہ آپ کے پاس mt minus 1 minus beta pt minus 1 اسی چیز کو ہم اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر زیادہ variables ہوں گے تو تو یہ long run relationship ہے اور یہاں پہ ہم نے plus delta m کا کوئی lag نہیں ڈالا delta p اس میں بھی یہی long run اور delta p یہ کوئی lag نہیں ڈالے تو یہ بیسیکلی ویکم موڈل ہے ویکٹر ایرر کریکشن موڈل آف آرڈر زیرو اب اگر آپ اس میں first leg of each variable include کر لیں یعنی کہ delta m delta p delta y کا leg include کر لیں تو یہ جو چیز ہے یہ شارٹ رن ڈائنیمکس کو میر کرتی ہے شارٹ رن میں prices کا impact on change on money تو وہ lambda mp سے ہے شارٹ رن impact of y on money وہ delta m y سے ہے whereas یہ جو آپ کے پاس ہے this is your long run dynamics تو یہ آپ کے پاس alpha m تو یہ اگر جو ہے وہ significant ہوگا تو it means کہ money prices جو ہے long run میں money کو affect کرتے ہیں same is the case with here same is the case here اب یہ ہے vector error correction model آف آرڈر 1 تو یہ 2-2 leg بھی ہو سکتے ہیں 3-3 leg بھی ہو سکتے ہیں تو war model میں آپ نے دوبارہ سے دیکھ لینا ہے کہ جی war models میں legs کو ایک خاص حد سے زیادہ بڑھائیں گے تو number of coefficients ایک دم سے explode ہو جاتے ہیں تو ان models کو estimate کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہ میں بہت جلدی سے اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں be with me تو آپ دیکھئے تو یہ آپ کے پاس 5 cases usually list ہوتے ہیں جب بھی آپ e views, data, r کہیں پہ بھی کرتے ہیں پہلا case ہے کہ no constant here and no constant here یہاں پلس ایسے extra لگ گیا no constant here, no constant here دوسرا case ہے کہ constant in long run relationship but no constant in this vacuum model اور تیسرا case ہے constant in vacuum model constant in long run relationship most of the cases اگر آپ کو بہت کوئی special cases نہیں ہو تو we use this one تو یہ case 3 ہوتا ہے چاہے e views as data ہے تو یہ 5 cases میں سے یہ والا ہم use کرتے ہیں چوتھا case کہ یہاں پہ trend ہو اور یہاں پہ نہ ہو اور پانچوا case کہ یہاں پہ بھی trend شامل ہو اور یہاں پہ بھی trend شامل ہو تو یہ 5 cases ہوتے ہیں جب آپ اس کو estimate کرتے ہیں لیکن پانچوں کے پانچوں کو نہیں کر دینا kindly اس میں سے کسی ایک کو pick کرنا ہے تو آپ دیکھیں تو ہم نے یہ vacuum model of order 1 estimate کر لیا جس میں constant یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اب اگر آپ اس کو vector form میں لکھیں تو اس پورے کو اگر ہم نے delta xt کہہ دیا تو یہ پوری کی پوری چیز کیا ہے یہ xt-1 آگئی اور یہ پوری کی پوری چیز کیا لکھی گئی delta xt-1 لکھی گئی تو یہ ایک لحاظ سے Augmented Dickie Fuller test in vector form آ گیا ہے کیونکہ Augmented Dickie Fuller test میں آپ کیا لکھتے تھے delta yt equal to mu plus rho yt minus 1 plus sum of اس کے جو ہے وہ legs ہوتے تھے تو یہ basically آپ دیکھیں تو this is a vector auto regression this is Augmented Dickie Fuller test in first in vector form so this is called vacuum model in matrix form یہ c کی جگہ x ہے تو method for co integration کیا ہوتے ہیں تو پہلا method ہے angel granger اگر دو variables ہیں let's say consumption کو income پہ regress کریں جو آپ کو residuals آئیں تو اگلے والی equation میں آپ کیا کریں change in consumption کو ان residuals کے ایک lag پہ اور change in consumption کے lag پہ اور change in income کے lag پہ تو جو et minus 1 کا coefficient ہوگا وہ long run ہوگا اور جو delta کے ہوں گے وہ short run ہوں گے اگر دو سے زیادہ variables ہوں تو کیا کرنا ہے دو سے زیادہ variables میں آپ کے پاس جو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمیں rank of pi determine کرنا ہے یہ rank of pi کیا ہے اگر rank of pi zero ہے تو we say no co integration اگر rank of pi full ہے تو we say all variables are stationary تو usually اگر تین variables ہیں تو rank of pi بھی one سے two ہوگا تو آپ کے پاس اگر one ہوا تو پھر کیا کرنا ہے two ہوا تو کیا کرنا ہے دو test statistics use ہوتی ہیں ایک دونوں میں فرق کیا ہے ایک میں null hypothesis ہے at most r versus rank is strictly greater اور دوسرے کا ہے eigen value statistics for r کہ rank is r versus the rank is r plus one تو یہ میں جو ہے جب stata کے through کروں گا تو وہاں پہ جو ہنسن کو integration procedure کو میں demonstrate کروں گا کہ جی یہ کیسے ہمیں جو ہے وہ assess ہو رہا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ ان variables میں سے کوئی variable weekly exogenous ہے یا نہیں ہے تو اس case میں let's سے ہم سمجھتے ہیں ہم اگر یہ test کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس جو ہے کیا income جو ہے weekly exogenous ہے یا نہیں ہے تو in that case alpha y equal to zero test کریں گے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم stata میں بھی r میں بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے اس سے اگلے والی ویڈیو میں میں ایک بہت بریف ویڈیو بناوں گا ARDL bounds test پہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر فرض کریں دو ویڈیو بلس آئی ون ہوں اور ایک ویڈیو بلس آئی زیرو ہو یا تین ویڈیو بلس آئی ون ہیں دو آئی زیرو ہیں تو in that case آپ کے پاس ARDL bounds test جو ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں جہاں ہمیں بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی to determine کہ جی ویڈیو بلس جو ہے وہ non stationary ہے یا stationary ہے جن کے درمیان ہم relationship دیکھ رہے ہیں and then how to apply it جو ہے وہ practice تو اس کے لئے money prices اور income کا ڈیٹا لیا جائے گا اور demonstrate کیا جائے گا thank you for watching take care اپنا بہت خیار رکھئے موسیقی آپ 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 موسیقی